نائنٹی فور نیوز اور اتنی ہماری جو لائف ہے جو ہمارا لائف سٹائن ہے جس طرح ہم زندگی آج کر کے فتنے کے دور میں گزار رہے ہیں ہم اس کو یقیناً ایک وقت کے لئے بیٹھ کر اس تین سنوں کے اندر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں الحمدللہ رمضان و مبارک کے آمد ہے آج الحمدلہ پہلا روزہ جو یقیناً تمام مسلمان اس کے اندر بڑے زبردست قسم کے ایک متحرک ہے جس میں روزہ مسلمانوں کی بہترین عبادت ہے الحمدللہ جو ہم رمضان و مبارک کے اندر ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں یقیناً میں آج فضائل تو نہیں بتاؤں گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ایسا ہم نے دیکھایا کہ ہم کہتے ہیں رمضان و مبارک کے ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم عبادت کریں تو اتنا سواب دلتا ہے یہ کریں اس کے کتنے فضائل ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے جو اب رمضان و مبارک ہمارے پاس آیا اس کے اندر ہمارے اندر کیا تبدیلی رنمہ ہوتی ہے یقیناً رمضان و مبارک آتا ہے ہمیں ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے ہمیں بتانے آتا ہے کہ انسان تو کس دھوکے میں ہے تو جتنا دور جا رہا ہے اللہ سے اللہ کی نرازگی کا ثبت تو نہیں بن رہا تو نحاظہ اللہ کے قریب آجا اللہ کے ساتھ جڑ جا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کر لیں یقیناً نبی مکرم صلی اللہ سے کی بواد جو حدیث کی روشتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ رمضان و مبارک جب روزے اس کے اوپر فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ آمین آمین اور آمین تو صحابہ نے کہا اللہ کے لئے ساتھ ساتھ آج آپ نے ممبر رسول پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ آمین کہا تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے آج ایک عجیب سی بات کیا جو کہ عام طور پر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جس کے پر میں نے آمین کہا تو میں آپ لوگوں سے مخاطب اپنے آن سے مخاطب ہوں کہ آمین کے لفظ یاد کریں کہ وہ کیا تھے نبی مکرم صلی اللہ سے فرمایا کہ جو شخص رمضان و مبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی عبادت کو بلخد خاضر نہ رکھے اور اپنی عبادت کو وہ پیرالٹی نہ دے اور اپنی عبادت کے اندر وہ مخلصانہ پن نہ لے کے آئے اور اپنی عبادت کے اندر جو اس کا ایک ردم ہے جو مسلمان کو ایک عبادت کرنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے وہ نہ کرے اور وہ اپنی عبادت کے اندر ایسے ضائع کر دے اور یہ تمام تر جو تیس دن کا جو بحول ہے اس کو ضائع کر دے اور ایسے ہی ضائع کر دے جیسے اس کے لیے ایک عام دن ہے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور وہ اللہ سے اپنے جو ہے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکا اس کو چاہیے کہ وہ جیسے مثال کی طور پر رمضان مبارکہ مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی گزار دیا اور وہ اللہ کی رحمت اور امیدوار کا سبب نہ بن سکا تو اللہ تعالیٰ اس شخص حلاق کرے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے تو اس کے اوپر ہمیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین بولا اس بات کے اوپر تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں اس کے اوپر بڑا فوکس کریں اور میں دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فضائل تو سب ہی جانتے ہیں جیسے میں بھی فضائل جانتا ہوں تو ہم ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں وہ فضائل جانتے ہیں آخر وہ کیا ٹریک ہو سکتا ہے آخر وہ ایسا کیسا محول ہو سکتا ہے جس کے اوپر میں ان فضائل کے اوپر بات تو کر رہا ہوں لیکن میں ان سے کیسے بچوں میرے خلق سب کو پتا ہے آپ کتابیں قرآن مجید کی کتابیں کھولنے آپ احادیث کی کتب کھولنے آپ جو ہے رمضانوں بھاری کے جتنے بھی فضائلوں کھولنے اس میں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں کیا ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں روزہ رکھ کے کیا ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں روزہ رکھ کے کیا ہم بیبت اور یہ مختان اور اس طرح کی بے انصافیوں سے بچ سکتے ہیں بلکل بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ بچنے کے طریقے ہیں میں ان لوگوں کے مثال دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم بچتے ہیں کیسے بچتے ہیں کہ آپ جیسے رمضان البارکہ میں نے روزہ رکھا اور آپ اپنے دل سے تہیہ کریں اپنے نفس کے ساتھ آپ لڑائی کریں کیا میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو آپ لڑائی کریں گے اگلے نمی آپ نہیں جھوٹ بول سکیں گے اسی طرح اگر آپ کہیں گے کیا میں نے کسی کو بہتان نہیں لگانا کسی گیبرت نہیں کرنی کسی کی لیکپننگ نہیں کرنی کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی اس محول میں اس کو اچھے طور طریقے سے لکھے چلنا تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے مگر یہ کیا ہے کہ آپ کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے اس بات کو ہم اس بات میں ظاہر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقویہا ہونا تقویہ یہاں دل کے قریب ہے تقویہ دل میں ہے تو اگر ہمارے دل میں اللہ کا تقویہ آتا ہے اللہ کا دار آتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے یہ سارا نظام حیات بنایا ہے اگر ہم اس کو اپنے فوکس میں رکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور مومن تو ہوتا ہی فراست والا ہے مومن تو ہوتا ہی سوچنے والا ہے مومن تو ہوتا ہی ہے جو عقل سے کام لیتا ہے اور مومن تو ہوتا ہی ہے جو اپنے اللہ کی دی ہوئی بات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بات کے اوپر عمل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس رمضان مبارک جو سوشل میڈیا کا دور ہے جو ہمارے ڈیشٹر میڈیا کا دور ہے لوگوں کے گیجٹس ہیں ان کے پاس اپنے موبائل سسٹمز ہیں تو ہم ان کو جو 30 دیز کی ایک رہرسل پیریڈ آ رہا ہے جو ریفریشمنٹ پیریڈ آ رہا ہے اس کے اوپر ہم اپنی عبادت پر فوکس کریں اللہ کے قریب ہوں ان سوشل میڈیا کی ایکٹیوٹیز کو تھوڑا سا ترک کرنے کی کوشش کریں اور دنیا میں بھی ہمیں پتا چلے گا کہ دنیا کیا ہے اللہ کیا ہے اس کا نظام کیا ہے یہ فوکس میں ہم ایک دائرے میں گومتے جا رہے ہیں تو میری آپ سب حباب سے بھرپور انتماس ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے گناہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معافی آپ کو دے دے گا ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان ملا ہے ہم اس میں بھرپور رمضان کی روزے رکھیں راتوں کا قیام کریں اور جو صلح لہمی کے کام ہیں ستہ خیرات کریں انفاق فی سبیل اللہ کریں اور اپنے تمام تر وہ جو کام جو ہم نے برائی کے جڑب بنتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر فالو کریں گے اور ہم جب آخری رمضان مبارک ہوگا اور جب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارا آخری رمضان مبارک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اینڈ پر ہمیں فریل ہوگا ہمارا اندر کا ضمیر بولے گا کہ یار تم نے اچھا کیا تم نے اللہ کی عبادت کی تم نے یقینا رات کے روزے رکھے تمہارے روزے بڑے اچھے تھے تم نے انفاق فی سبیلہ کیا تم نے مساکین کی مدد کی تم نے سماجی کام کیے تم نے یہ کیا تمہارا زمین اندر کا تمہیں بتائے گا اور اگر آپ ایسی وقت ضائع کر دیں گے یقین کریں کہ ایک آپ کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے آپ کا دل کا ارادہ جو آپ کو پرفیکشن دے رہا ہوتا ہے اور ایک آپ کا نفس لوامہ ہوتا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ نہیں نہیں یار تم نے وقت زیادہ کیا پھر تو ہم وقت ضائع ہو جائے گا تو ہم کیسے اس کو دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اکل مند وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے وقت کو اب دن یہ غنیمت جانے جیسے قرآن میں جیسے قیقہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا تو اب ہمیں یہ آیت کے اوپر برپور مکمل جہنم و قام شدع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی رمضان و مبارک کی گھڑیاں ہیں قیمتی گھڑیاں ہیں اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور احادیث پڑھنے کے یہ ریسرچ کریں قرآن پڑھیں احادیث پڑھیں اور ایسے کام کریں جن کے اندر آپ کو اسلام اور اللہ کی چیزیں قریب ہو انشاءاللہ برائیوں سے بچے آپ بیٹ ٹریک ہونے وہ لوگوں کو بلکہ آپ تبلیغ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبلیغی جو ہمارا انداز ہے جیسے میں آج آپ کے سامنے اپنے ویورز کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ اگر ہم تبلیغ کے کونسپ کو عمل ملاتے ہیں میرا اپنا ذاتی فیل جانا ہے جیسے میں کہتا ہے یار میں بچ جاؤں مجھے یہ ہونا چاہیے کہ یار میرا بھاہی بچ جائے اصل میں یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے میرا وہ دوست بچ جائے میرا یہ بڑا بچ جائے میرا یہ چھوٹا بچ جائے اس کو میں تلقین کروں اس کو میں اس بات کی طرف راغب کروں آپ یقین کریں جو اس میں فیلنگز کی ہیپینس ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں عبادت کرتا ہوں اپنے لئے عبادت کرتا ہوں اپنے لئے روزہ رکھتا ہوں اپنے لئے کرتا ہوں تو یہ وہ وزن نہیں رکھتا کہ میں چاہوں کہ یار میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہو میرے بچے میرے بائیں دائیں کھڑے ہوں اور میری فیملی میں اور میرے گھر بار میں میرے محول میں میرے کمیلٹی میں میرے معاشرے میں ایک ایسی فیلنگز اور ایسی چینج آئے جس میں پتا چلے کہ یار دمزال اور مبارکہ مہینہ آیا تھا میں نے کسی کو موٹیویٹ کیا تھا اس نے روزے رکھے تھے اس نے اللہ کا گھر کا قیام کیا تھا اس نے یہ عمل کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے صدقہ جاریہ ہے آپ بھی کوئی ایسے کام کریں آپ بھی کوئی ایسا لوگوں کو تبلیغ کا ذریعہ بنائیں جس کے اوپر آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ جو اپریلی کریں کیا دوسروں کے لئے بھی اب وہ بندہ جہنم میں جائیں اللہ نہ کریں ہمارے دوسرے ہم لوگوں کو قریب طرح اللہ کے لے کے آرے ہیں نہ کہ ہم ان کو ڈی ٹریک کریں ان کو ڈی سائز کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان والے کی مقتصر سے پیغام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایسا کریں کہ ہم اس کو ایک دفعہ پوری زندگی کا ایک محاسبہ کریں اور چینج کریں اور اس کے پر عمل کریں اور جب عید کا دن ہو تو واقعی خوشی کا عید کا دن ہو جس میں ہم کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر الحمدلی اللہ تو نے جب موقع دیا آپ کے اندر کی آواز آپ کو مطمئن کریں میرا پیغام جزاک اللہ اگر آپ سمجھے پیغام کو اچھا لگے تو اس کو آگے پوریڈ کریں اور ضرور اس کے اندر کوئی کمی کتائی ہو تو میری طرف سے ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ آپ کا دوست آپ کا بھائی بابر خوشی ہے